میرے خیال میں فوج کے ادارے کی ایک سٹرینٹھ ہے ایک عزت ہے سعودی عرب آرمی چیف سے بات کر کے امداد دے دیتا ہے یو اے ای قطر آرمی چیف سے بات کر کے امداد دے دیتا ہے قطر دے دیتا ہے آرمی چیف کو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ فون کرنا پڑتا ہے آئی ایم ایف کا پروگرام چوبیس اگست کو لگ جائے ہمارا رکے نہ آگے جائے نہ یہ سٹرینٹھ ہے اس ادارے کی میں نہیں چاہتا اسے کمزور کیا جائے میرا یہ سوال ہے اس کے لیے سول سرچنگ کی گورت ہے پرفیشنل رول سٹرونگ پاورفل رول بٹ نون پلوٹیکل سیاست سے دور ملک صاحب آپ میرا جواب سمجھ نہیں رہے یہ جو ہے نا یہ ایک فلویڈ یہ فلویڈ اس کے اندر جو ریاست ہوتی ہے نا ریاست اور قوم اس کا نظام ایک فلویڈ طریقے سے اگزیسٹ کرتا ہے جب ایک طرف سے کوئی لگزش آئے گی ڈیل ہوگی دوسری طرف جو ہے وہ آٹوماتیکل اس کو فلن کرے گی ملک سب کا ہے نا سب نے لے کے چلنا ہے تو میرا حیال ہے کہ جب تک ہماری میرا حیال ہے سیاست کے اندر بھی بہت زیادہ احساس ہے کہ سیاست کے اندر بھی بہت زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں اور جہاں جہاں پہ غلطیاں ہوئی ہیں ابھی کائرہ صاحب کا جو جواب تھا اس کا آپ پیسہ نکال کے دوبارہ اس کو ریپلے کر لیں دیکھیں اس کے اندر انہوں نے کیا لکھا ہے اور کیا بولا ہے اس کے اندر جب کائرہ صاحب کے جواب کے اندر ہی آپ کا جواب ہے ہماری سیاست جب ہر اس لیول پہ آ جائے گی اور یہ دونوں سیاست آپ کے سامنے بیٹھے ہیں میرا حال ہے کریڈبل لوگ بے انتہا کریڈبل لوگ ہیں اس طرح کے باقی تمام ہمارے ساتھی اپنا رول اپنا کام اس طریقے سے نبائیں گے تو کسی اور کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی وہ کون تھا جس نے کہ اس کو جنرل آرمی چیف اور ایر چیف کو بٹھا کے گاڑی میں لاہور بیٹھ دیا تھا اور رستے میں بتایا جائے مصطفیٰ کھر نے کہ you are no more the chiefs اس وقت کونسی ریولیشن آئی تھی کوئی آیا تھا انکلاب وہ پھولی تھی کہیں سے